سلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فلاو کی بہت ہی زبردست ریسپی بہت ہیزی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے لئے ہم نے بیف لے لیا ایک کلو اسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا لسن آٹھ سے دس چوئے لسن کے لے لیے ہیں دو دت تیز بات ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک موٹی علائچی دس سے بارہ دت سابت کالی مرچے لے لیے ہیں چار لونگ لے لیے ہیں ہم نے سونک لے لیا ہمین سابت سیرہ ہم نے سابت سار بات سار بات سار چاور روز ہم لیک پیپر 1 کیلو ہم نے چاول لے لی ہے اسی ہم بگو دیں گے ぶہ ساری پان لیں گے اس میں ہم پانی آیٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اپنا بیف آیٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اپنی سپائسی آیٹ کر دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے جکھنی کلاو بنان ہے اس لیے ہم نے اس میں اور پانی ایڈ کی ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد آپ کو دکھتے ہیں یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارا بیف بھی اچھی طرح سے گلتیا ہے اور ہماری جکھنی بھی ہوگی ہے تیار اکڑائی لے لیں گے اس میں ہم آئل ایڈ کر لیں گے ہاف کا اس میں ہم اپنی پیاز ایڈ کر دیں گے ایک عدد ہم نے پیاز لے لی اسی ہم نے باریک سلائسیز میں کٹ لی ہے اسی ہم اچھی طرح سے براؤنگ کر دیں گے پھر ہم آپ کو بکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پیاز ہو گیا براؤنگ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اور اسے کور کر دیں گے ہمارے پیازوں کا کلت اچھی طرح سے نکل آیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد کماتر اسے ہم نے سلائسیز میں کٹ لیا ہے اور پی مدر ہم نے سبس مکھی ایک سار دیں گے اسے ہم اس کی طرح سے گونی دیں گے ایک عدد دائنگی ایک ہاتھی رائسی اسے دائنگ ہم اس کی طرح سے گونی دیں گے اسے دیکھیں ہمارے پیاز اچھی طرح سے گون گئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا ڈیانگی اسے بھی ڈال کر ہمیں اچھی طرح سے گون دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاز اچھی طرح سے گون گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جخنی آپ پانی کی استعمال کر سکتے ہیں ایک کلو چاول ہے دو کلو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے وانٹی بل سپون بلیک پیٹ پچ وانٹی بل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سار اور اسے کور کر رہیں گے دیکھیں ہم نے چاولوں کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ایک اینٹا ہو گیا تھا اسے بگوئے ہوئے دیکھیں ہماری یخنی بھی اچھی طرح سے پاک کی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر دیں گے داسمیٹ بادہ پوری کر دیں گے اور یہ دیکھیں داسمیٹ ہوں گے چاولوں میں سے پانی ہو رہا ہے خوش اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے سابت زیرہ وانٹی بل سپون بھی ایڈ کر دیں اسے ڈال کر ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھیں داسمیٹ ہو گیا چاولوں میں سے پانی اچھی طرح سے ہو گیا خوش ساب سے اینڈ پہ ہم اس میں ڈالیں گے کشمش یہ ڈال کے ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے داس سے پندرہ میٹ کے لیے پندرہ میٹ بعد آپ کو بھی کر دیں گے اب ہم اسے کر لیں گے ڈی شاؤٹ یہ چاول ہم نے پریے میں ایڈ کر دیں گے پھر یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اپنا بیپ لاؤ کر لیا تیار یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی اسے ضرور پرائے کریے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ تو میسے دستہ اس کے لائے ہوتا ہے ہوسی 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 موسیقی